اسلام علیکم وعلیکم اسلام اول میں نے کہا تھا آنے سے پہلے مجھے بتا دیتی میں گاڑی بھیجبا دیتا نہیں نہیں سر اس تکلف کی کیا ضرورت تھی اپنوں میں کیا تکلف کی بات بیٹھو اور ناہید آپ کیسی ہو اللہ کا شکر آپ نے چکر نہیں لگایا پھر ہماری طرف سے ہاں وہ میری مصروفیت مجھے کہیں ایک جگہ ٹک نہیں نہیں دیتی اس سے لئے مرزا صاحب کیسے ہیں بیمار رہتے ہیں آپ کا بہت بوچھ رہے ہیں اللہ انہیں سے رکھتے ہیں میڈم آپ کی بہتنا شکر ہوں ملتا ہے دو چمچ پہل میری لیے نہ ڈالیے کا میں چاہی نہیں پیوں گی شکریہ سنو تم چاہی نہیں بھی رہی تو تم آتے وقت کہہ رہی تھی نا اپنے سر کا تم نے گھر دیکھنا ہے پھر کبھی پتہ نہیں کب ماں کامل ہے تم شرما کیوں رہی ہے اپنے گھر کی بات ہے ہاں اسی کوئی بات نہیں جہو بلکہ انا با جی کہ کمل میڈم کو گھر تو دکھا دیں اسی کوئی بات نہیں جہو بات نہیں جہو بات نہیں ماجد کا کام کیسے چل رہا ہے کام پہ جائیں تو شاید چھل بھی لیں گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اچھا اس نے میری فیکٹری میں ناکٹری سے انکار کیوں کیا اچھا اچھا نہیں تراصل وہ بیٹے کا بہت شوق ساؤن ہے جب سے بیٹیاں پیدا ہوئیں تب سے بس چھڑ چھڑے سے ہو گیا آپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی بہت کوشش کی آپ ہی نے تو کہا تھا محبت ایک بار مرد کی دسترس میں آ جائے رفتہ رفتہ یہ قدر کھو دیتی ہے مگر ضروری نہیں کہ یہ فارمولا ہر مرد پہ اپلائی ہو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ان مردوں میں سے نہیں ہیں میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں ماضی میں میں نے آپ کے ساتھ جو زیادت دیکھی میں کم سن تھی نادان تھی حالات کے دباؤ برداشت نہیں کر پائی میں اسے معاف کر دیں لیکن میں نے تو کبھی شکوہ نہیں کیا ہر داخ چپائے رکھا بیٹا آپ نے تو پھلٹ کے اوف تک نہیں کیا بھگر آپ کی آنکھیں سب بول دیتی ہے آنکھوں کی بولی آج تو کون سنو پا ہے پلیز آپ مجھے شرمندہ نہ کرو معافی مانگا آپ احترام ہے میرے دل میں آپ کے لئے ہمیشہ رہے گا موسیقی